مقام محمودہ مقام کہاں پر ہے یہ چار سوالات نہائی تھی قابل غور اور معرفت سے تعلق رکھنے والے اور علم تصوف کی گہرے سوال میں سے ہیں لہٰذا نہائی تھی غور خوج کے ساتھ اس کے جوابات ملائزہ فرمائیے سب سے پہلے ایک نظر دیکھتے ہیں تمام بڑے بڑے محققین حضرات کے کیا جوابات آئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں آخر میں ہم اپنا جواب تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ دادا میم ہندی رحمت اللہ کے حوالے سے پیس کریں گے سب سے پہلے جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب کا جواب ملائزہ فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ مقام محمودہ ایک مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت آلہ ہے بہت شان والا ہے اور بڑی تعریف کے قابل ہے اس مقام سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے یہ مقام نورن اللہ نور کا مقام ہے اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے ہو سکتا ہے کوئی ظاہری آنکھ اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتی مقام محمودہ ہی مقام وحدت ہے اور مقام نصیرہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور تگرسائی کا مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے بغیر ناممکن ہے اور ان دونوں کا مقام مقام محمودہ وہ مقام نصیرہ ہمارے سر میں گنج مغفی میں ہوتا ہے تیسے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہمارے وجود میں روح کا مقام یہ ہے روح جاری ہے جس کے رہنے سے ہم زندہ ہیں یہ ہمارے شکم میں ہیں اور روح صفلی جو باقی جسم میں ہے اس کی سیر ہوتی رہتی ہے اور روح مالکی جس کا مقام ہمارا دل ہے یہ روح جب چاہے باہر بھی سیر کر سکتی ہے اور دیگر روح جن کا ہمارے تعلو میں ہے اور ہمارے سر میں گنج مغفی میں ہوتا ہے چوتھے سوال پر انہوں نے کہا کہ نور کا مقام ہمارے وجود میں آنکھوں میں ہوتا ہے یعنی نہنوں اقرب میں ہوتا ہے جس کے رہنے سے ہم اپنے باہر کی دنیا دیکھ سکتے ہیں اور عشق میں محنت و مسقط سے باطنی آنکھ کھل جائے تو وجود کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاء سبحان اللہ یہ آپ کے جوابات تھے اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ حضور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہی مقام محمودہ کہا جاتا ہے مقام محمودہ کو ہی عالم غیب بھی کہتے ہیں مقام محمودہ بہت اعلی مقام ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے جس سے آپ کو شافہ محشر بھی کہتے ہیں یعنی محشر میں شفایت کرانے والے مزید تیسے سوال پر انہوں نے کہا کہ روح کا مقام قلب ہے اور نور سے ہی یہ تمام جہان وجود میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہمارے پورے جسم میں نور ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ نے بھی بہتر جواب پیس کیا محترمہ رہانہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مقام محمودہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انا کا نام ہے مقام محمودہ ہمارے وجود میں سر کے اوپری حصہ میں ہے مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارا وجود ہے ویسے ہی روح ہے یعنی روح پورا وجود ہے روح جو ہے پورا وجود ہے اور نور کا مقام قلب ہے اپنے اپنے نکتہ نگاہ سے تمام بھائیوں اور بہنوں نے اپنے اپنی باتیں پیش کی ہے جو مختلف خانگاہوں کے مختلف پیرعظام کے علم کے بیس پہ باتیں کی جاتی ہیں اب جناب صوفی زفر افتخاری زہوری صاحب فرماتے ہیں کہ مقام محمودہ جنت میں ایک مقدس مقام کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحشر اس مقام پر کھڑے ہوں گے اس کا ذکر سورہ بن اسرائیل کے آیت نمبر 89 میں آیا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمودہ پر فائز کرے گا مقام محمود کی تفسیر میں چار کال سنائے جاتے ہیں بتایا جاتے ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفائت کبرہ آتا فرمانا نمبر دو نبی علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈہ آتا فرمانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو دوزق سے نکالنے کے لئے شفائت کا ازن آتا فرمانا اور اگلا ہے چوتھا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرض پر بٹھانا یہ محمود کے چار استعمال ہوتے ہیں محمود کے معنوں نے محمود کے لئے اس کے حوالہ جو ہے آپ نوٹ فرمائیں جہاں میں احکام القرآن تفسیر طبیان القرآن ماشاءاللہ اندہ حوالہ آپ نے پیس کیا جناب تخاری صاحب آپ کا شکریہ اب جناب صوفی محراج صاحب نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اناسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود مقام محمود بہت بڑا مقام ہے اس کے تل تمام اولاد آدم آئے گی اور باطن میں مقام محمود حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انا ہے اس مقام محمود کو حقیقت محمد بھی کہتے ہیں اس مقام کو حقیقت محمد یا حقیقت محمد یا بھی کہتے ہیں حالانکہ حقیقت محمد جاننا آسان نہیں ہے یہ نہایت ہی باریک نکتہ ہے پھر بھی آپ نے اتنے کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب صوفی مضمیل صاحب نے کہا کہ ظاہری طور سے مقام محمود مقام وسیلہ حضور رسالت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو شفائد کے لیے دیا جائے گا یہ خاص طور سے مقام وسیلہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے عرص الہی پر ایک کرسی ہوگی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اسی طور سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ جس کا ذکر بخاری و مسلم کے حدیث میں تفصیل سے ملتا ہے لیکن مقام محمود کی حقیقت یہ ہے کہ عالم عادیت کے سامنے یہ مقام عالم عادیت کے بلکل سامنے ہے اسی حقیقت محمدی بھی کہا جاتا ہے مقام محمود کا تعلق لطیفہ آنا سے ہے اور عالم عادیت سے بھی ہے یہیں پر صالح کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے یہیں پر سہر کر کے جب صالح پہنچتا ہے تو اللہ کا دیدار ہی مقام محمود ہے یہ وجود میں تعلق کے مقام پر ہے وجود میں سر کے اوپر جو تعلق ہے اس مقام کے تربشارہ کیا جاتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ سات لطیفہ تعلق کے مثل ہیں اسے کھولنا ہے یعنی سات لطیفہ سات عالم کے تعلق ہیں جب یہ کھلیں گے تو اس عالم تک رسائی حاصل ہوگی مزید تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ روح کا مقام لطیفہ روح پر ہے یعنی داہینی پسلی کے جانب ہے روح کا مقام داہینی پسلی کے جانب ہے اور نور ہر طرف ہے نور جو ہے ہر طرف ہے اس میں نور لطیف بھی ہے اور نور کشیب بھی ہے نور صرف روسنی کا نام نہیں ہے اس میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں اسرارِ حسن یونہ کسی ہر بشر سے پوچھ یہ راز ہے یہ راز کسی باخبر سے پوچھ یہ شیر کا کرونہ نے اپنے باتیں ختم کی بہت بہتر جناب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ جناب صوفی سید اکبر چستی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنے کا مقام ہی مقام محمودہ ہے صرف ایک جملے میں انہوں نے بہتر جواب پیش کیا اللہ کا دیدار کرنے کا مقام ہی مقام محمودہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب پھل صوفی صحیح غوث الدین صاحب کہتے ہیں کہ مقام محمودہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے یہ وجود میں پیسانی کے بیچ ہے اور مقام نصیرہ کا مقام وجود میں ناک کی چوٹی پر ہے روح کا مقام ہمارے وجود میں سینے کے سیدھے جانب ہے اور نور کا مقام ہمارے وجود میں آنکھوں کی پتلی میں ہے یہ ان کی بہتر تحقیق تھی جو آپ نے ملازہ فرمایا بہت بہتر شکریہ جناب صوفی مضمیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث مبارکہ اور مفسرین کی تصریحات اس حقیقت پر شاہد ہے اس حقیقت کے لئے شاہد ہے کہ روز قیام عطاب صلی اللہ علیہ وسلم شفایت فرمائیں گے اور یہ شفایت فرمانا ہی مقام محمود ہے ماشاءاللہ بہتر بہتر جناب صوفی امتیاج صاحب کہتے ہیں کہ مقام محمود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے یہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا اور روح ہمارے پورے جسم میں مزید انہوں نے کہا کہ نور کا کام ہے اندھیرہ کو دور کرنا جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے جہان کے اندھیروں کو دور کر دیا اگر ہمارے وجہ سے کوئی شخص اسلام کی حقیقت جان لے اور اندھیرے سے دور ہو جائے اندھیرے سے نکل آئے تو یہ بھی نور ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہتر سبحان اللہ پھر جناب بابا اسحاق صوفی گوھر علی شاہد قادری صاحب کہتے ہیں کہ مقام نصیرہ محشر کے زمین کو کہا جاتا ہے مقام نصیرہ محشر کے زمین کو کہا جاتا ہے مقام معمودہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ علیہ وسلم سب کے شفایت کریں گے اس مقام سے اللہ رب العالمین کی دیدار کی جاتی ہے یہ مقام بہت اعلی مقام ہے اس کا مقام ہمارے وجود میں کہاں ہے یہ درس مرشد کامل ہی دیں گے یہ راز کی بات ہوتی ہے پردے کی بات ہوتی ہے بقول ان کے پھر کہا کہ مقام معمود پیسانی ہے اور مقام نصیرہ ناک کے سری راہ ہے ناک کے اندر ہے اور مقام محمودہ اور مقام نصیرہ کے بیچے ایک نقطہ ہے اس نقطے میں بہت گہر راز ہے کہ وہ شفایت کس طرح دیتے ہیں اس طرح نقطے کی سمجھ شاید کامل ہی دیں گے مزیدوں نے فرمایا کہ مقام محمودہ مقام نصیرہ روح اور نور کا اپس میں بہت گہرہ تعلق ہے جب نور ہے تو روح ہے اور روح میں روح آزم ہے روح قدوس ہے روح حیوانی ہے اور روح حیوانی سے زندگی قائم رہتی ہے اس کا مقام دل ہے روح طبعی ہے اس سے قوت قائم رہتی ہے اپسانی ہے جس سے آدمی بولتا ہے نور ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے روح اور نور کا معاملہ ایک ساتھ رہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کوسس بابا اسحاق نے بھی کیا ہے بہت بہت مشکور و ممنون ہے ہم ان کے اور تمہائی بھائیوں کے پھر جناب صوفی عدیل آمد قادل صاحب نے فرمایا کہ مقام محمودہ اور مقام نصیرہ دراصل مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صغل کو صغل محمودن سلطانن نصیرن کہتے ہیں جو کہ نہایت ہی مسکل ہے اور بغیر رہبر کے نہیں کیا جا سکتا باطنی طور پر جب کوئی صالح کس مقام پر پہنچتا ہے تو زمان و مکان گرز کے ہر قید سے باہر نکل جاتا یہاں ہر وقت تجلیات ہے اور ایسی تجلیات ہے کہ ایک لمحے میں ہزاروں کوئی تور جل جاتے ہیں یہ مقام ایسا ہے کہ اگر اس میں صالح چسم ظاہری سے کام لے گا تو آنکھیں پھوٹ بھی سکتی ہیں لہٰذا یہ مقام مستی اور بے خودی اور بے اختیاری کا مقام یہاں نہ جوس ہے اور نہ ہوش بلکہ صرف خاموسی ہے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے ماشاء بہتر پھر مزید اگلے سوال پر انہوں نے کہا کہ روح جاری وہ ساری رہتی ہے اس کا مقام پورا وجود ہے ہاں اگر کوئی حب سے دم کرتا ہے تو وہ اس کو ایک مقام پر ٹھارا سکتا ہے البتہ جو باطنی مقامات ہیں ان کے سیر روح کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب مراقبات کیے جاتے ہیں یا مرشد پاک کیانائیت ہو جاتی ہے مزید انہوں نے کہا کہ لطیفہ روح مقام روح نہیں ہے بلکہ صرف ایک تعلہ ہے جو اگر کھلے تو روح سیر کرتی ہے اور دیگر بھی فائد و درجات حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ روح کو سیر باطنی بھی ہے اور ظاہری بھی جس طرح عبدالوں کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک وقت میں بہت سے جگہوں پر حاضر ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ کشف الارواہ بھی کرتے ہیں اور مزید سوال نمبر چار پر انہوں نے کہا کہ انسان اور تمام مخلوق نور سے بنی ہے قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے انسان کے پیسانی میں نور ہے کہ روح نے اس کو دیکھا اور وجود میں داخل ہوئی آنکھوں میں بھی نور ہے جس کو نور بصیرت کرتے ہیں اسی نور سے انسان دیکھتا ہے اب ظلمات بھی نور ہے مگر کالے رنگ کا اکثر اشار میں بہر ظلمات کا ذکر آتا ہے حضرت رضوان سرکار رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نور جب حد سے بڑھا تو نار ہو گیا نور جب حد سے بڑھا نار ہو گیا تو اس کا مطلب کہ نار بھی نور سے ہی ہے عالم برزق کو عالم نوری بھی کہا جاتا ہے یہ انسان کے آنکھوں سے پردہ ہٹنے سے نظر آتا ہے نور انسان کے اندر بھی موجود ہے اللہ زمین آسمان کا نور ہے تو ہر جگہ اسی کا نور موجود ہے انسان کے اندر بھی اور باہر بھی ماشاء اللہ بہتر تحقیقات آپ نے پیس کی جناب عدیل بھائی میں بھی اور مختلف جہد سے مختلف باتیں آپ تمامی حضرات نے بہتر بہتر طریقے سے پیس کی اور بہت بہتر کوشش کی تمامی بھائیوں کا بہت مشکور اور ممنون ہونے کے بعد ہو اب میں اپنا نظریہ بھی چند لفظوں میں پیس کرتا ہوں یہ بھی میرا فرض ہے لہٰذا میں اپنے فرض سے بھی صدق دوس ہونا چاہتا ہوں آئیے ہمارے نظریہ سے استفادہ فرمائیے اور ان میں سے جو بہتر لگے وہ اٹھا لیجئے اس کو آپ لے لیجئے محترم جناب والا اپنا نظریہ یوں ہے کہ مقام محمودہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا خصوصی مقام ہے محمود کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی گئی محمود حمد سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی گئی اور محمد کے بھی یہی معنی ہیں یعنی کہ محمد کی اصل مقام کو مقام محمود کہتے ہیں روایات کے مطابق اور کتابوں کے حوالے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں یہ مقام عطا کیا جائے گا اور اسی مقام پر بٹھایا جائے گا اور محشر میں رسول اللہ صلی اللہ سلم سب کے شفاریز بھی کریں گے یعنی مدد کریں گے اور اسی لیے لوگ اس مقام کو مقام نصیر بھی کہتے ہیں لفظ نصیر کے مانے ہوتے ہیں مدد کرنے والے جہاں تک وجود میں اس مقام کی احسیت کی بات محترم تو یقیناً ہمارے وجود کے سب سے اوپر اور سب سے آخری لطیفہ آنا اور اخفہ ہمارے سر کے تالو پر ہوتا ہے جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہو چکا ہے یہی مقام محمودہ ہے یقیناً یعنی سب سے بلند اور آخری مقام سب سے بلند اور آخری مقام تمام سالکین اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ رجوان اسی مقام پر پہنچ کر منزل کمال کو پہنچ ہاتھ کرتے ہیں اور مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں یعنی یہی مقام رسالت ہے اور یہی مقام محمدی ہے اور اس کو بھی دوسروں کی شفارس کرنے کی اجازت مل جاتی ہے ایک بات ذہن نسی کر لینی چاہیے مطرم کہ یہ ولیوں کی میراج ہے اور یہ ولیوں کا وسال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال اور ان کا میراج بہت اوپر کی چیز ہے یعنی کہ ولیوں کا مقام جہاں پر ختم ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی وہاں سے آگاز ہوتی اس میں نہایت یہ گہرے گہرے راز ہیں جسے فارس نہیں کیا جا سکتا ہے اور عام انسان کی سمجھ بھی وہاں تک نہیں ہے اس کے سمجھ سے باہر کی بات ہے جہاں تک روح اور سلم کے نور مبارک کو وہاں چھپا رکھا ہے لہٰذا یہ سننا تھا کہ روح ہزار جان سے شہرت اور فریفت ہوئی اور داخل ہو گئی طالب آدم میں یہ جملے دادا میم ہندی سرکار شاہ ظل رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر مشرد کے ہیں جو میں نے آپ کو سنایا ہے تو محترم اس نقطے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وجود میں نور محمدی کا حصہ ہے اور ہمارے وجود میں جو روح ہے وہ عمر الہی عمر الہی ہے جل جلال ربی وما اتیتم اللہ قلیل آپ نے سماعت فرمایا آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اب رہی بات کہ ہمارے وجود جہاں پر نور ہے وہیں پر روح ہے وہیں پر نور ہے نور نہیں تو روح بھی نہیں اور روح نہیں تو نور بھی نہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ایک بات اور غور فرمائی ہے محترم کہ قتلہ جنت الفردوس میں ہے یعنی مقام آسن تقویم میں جب قتلہ ہے یعنی روح اور نور آدم کی پیشانی میں قتلہ جب جنت الفردوس میں ہے اور مقام آسن تقویم میں تو روح اور نور کہاں ہے آدم کی پیشانی مبارک میں اور جب آدم سے لگز سوئی خطا ہوئی ہے جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے گیا تو اس میں جو نور تھا اور اس میں جو روح داخل ہوئی تھی کیا وہ پیشانی آدم ہی پر رہے گا یا وہاں سے اس کا مقام بدل جائے گا یہ سوال ہے محترم اس حوالے سے دادا میم ہندی رحمت اللہ علیہ کے تحقیق آپ سمجھ فرمائیے تو آپ کی باتیں کھلے گی ناسوت میں گر گیا دادا میم اندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی جوہر کو ڈھونڈ نا اور پاچان نا ہے اور اسے پھر اپنے منزل و مقصود تک لے کر چلنا ہے اور لے کر جانا ہے یہی تو مقصد حیات ہے بار آل پتہ یہ چلا کہ ہمارا اصل جوہر کیا ہے نفس میں پوشید ہے وہ علم اور عمل سے اروج کرے گا اور مقام بدلے گا کسی انسان کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اس میں روح کہا پر ہے اور نور کہا پر ہے کیونکہ جہاں نور ہے وہیں روح ہے اور جہاں روح ہے وہ نور ہے ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا ظاہری وجود نور سے ہے اور باطنی وجود روح سے ہے بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روح ہمارے پورے وجود میں ہے روح جو ہے ہمارے پورے وجود میں پورے زندہ وجود میں پورے جسم جسے ہمارے چہرے پورے رونک ہے اور نور سے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وغیرہ یہ تحقیق مختلف کتب سے بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے نہایت غور و خوج کرنے کی بات ہے اور عام فہم بھی نہیں ہے البتہ جہاں تک وجود میں مقام کی بات ہے تو یہ ہر انسان کے اس کے اپنے باطنی ترقی پر منحصر ہے کیونکہ ہر سخص کا مقام جدہ گانا ہوتا ہے اس کی باطنی ترقی جیسی ہے اس کا مقام بھی محصر ہوتا مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی شخص اگر عالم ناسود میں ہے یعنی مقام نفس میں تو اس کی جوہر وہیں پر مرکوز ہے اور اس سے حیوانی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں یعنی اس کی جوہر وجود میں ہے اور وجود میں مقام ناف پر ہوگا یقینا اور اگر کوئی شخص مقام انسانی میں ہے مقام آدم میں ہے اس سے انسانی اور آدمی کے صفتوں کا ظہور ہو رہا ہے تو اس کا جوہر اس کے جوہر کا مقام دل ہے قلب ہے یعنی قلب اور سینہ ہے سینے کے مقام پر اس کا جوہر مرکوز ہے اسی طرح سے کسی انسان کی جوہر اور روج کر گئی اور وہ ملکوتی جبروتی عالم میں پہنچ اپنے ریاضت و عبادت سے اور اپنے محنت و مشکت سے تذکیہ تذفیہ تنزیہ کر لے تو اس کا مقام مقام آنا ہوگا یقینا جو کہ سر کے تعلو پر ہے اسی کو مقام محمود اب نصیرہ بھی کہا رہے ہیں پہلے ذکر ہو چکا ہے یعنی کل ملا کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جیسی صفتیں ہیں اور جیسی پہنچ ہے جہاں تک رسائی ہے ہمارا جوہر بھی اسی اسی مقام پر مرکوز ہے یا ہوگا اور جیسے جیسے ہم روج کرتے ہیں محترم ویسے ویسے ہمارا جوہر بھی روج کرتا ہے اور ہمارا جو جوہر ہوتا ہے اس کا فوکس وہیں پر ہوتا ہے ہم وہیں پر کونسنٹیٹ کرتے ہیں یوں تو ہمارے پورے وجود میں نور بھی ہے پورے وجود میں روح بھی ہے جیسے کہ اوپر میں نے ذکر کیا ہے لیکن میں مقام اور سینٹر کی بات کر رہا ہوں یعنی جہاں پر میری حقیقت ہے وہیں پر روح بھی ہے اور نور بھی یعنی جہاں پر نور اور روح ہے وہیں پر میں ہوں اور میری حقیقت ہے امید ہے کہ پردے میں مگر ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی میں نے تھوڑی کوسس کی ہے ایک بات کا اور ازالہ آخر میں میں کرنا چاہتا ہوں سمات فرمائی کہ نفس قلب روح زر خفی اقفہ اور آنا یہ ساتھوں سات مقام کے الگ الگ نام ہیں یہ ساتھوں سات مقامات کے الگ الگ نام ہوتے ہیں دراصل جوہر انسانی جب جب مقام بدلتا ہے تو اس کا نام بھی بدل جاتا ہے مقام بدلتا ہے تو اس کا نام بھی بدل جاتا ہے یعنی ٹرین ایک ہی ہے اسٹیشن بدلتے رہتے ہیں اور یہ ٹرین منزل مقصود پر پہنچ ترین ایک ہی اسٹیشن بدلتے رہتے ہیں اس کے حساب سے اسٹیشن کے نام بدلتے رہتے مطلب یہ ہوا کہ جوہر انسانی جب عالم کسافت میں ہوتی ہے تو اس کے حرکات نفسانی کالات ہیں اور جب یہی جوہر انسانی عالم لطافت میں داخل ہوتی ہے تو اس کے حرکات روحہ نکالات ہیں اور رحمہ نکالات ہیں تو کل ملا کر سمجھ میں یہ آیا کہ دراصل نفس طلب اور روح ایک چیز کا نام ہے الگ مقامات پر الگ الگ نام کائنات کو چلا رہی ہے جیسا کہ تمام حضرات پر یہ راج منکشف ہو ہی گیا ان تمام باتوں میں بہت حکمت ہیں اور بھید ہیں بھائی ہلکی فلکی کوشش ہم نے کیا ہے غلطیوں کو اور کوتہیوں کے لئے معذرت میں چاہتا ہوں اور دعا کے لئے درخواست کرتا ہوں اللہ ہم اور آپ سب کو شر شدر فرمائے اور نزول کتاب کر دے ہمارے دماغ پر اور ہمارے طلب پر اللہ اکبال رحمت اللہ علیہ صاحب کا یہ شیر آخر میں سنتے چلئے کہ فطرت نے ہمیں بخصی ہے وہ جوہر ملکو تھی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند فطرت نے ہمیں بخصی ہے وہ جوہر ملکو تھی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش میں زہر حلا حل کو کبھی کہنا سکا قند میں زہر حلا حل کو کبھی کہنا سکا قند واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برامتکا یارم الراحمین بہت لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا 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 دائما ابدا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم